بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے دو ہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فارمیٹ کا اعلان کر دیا آئی سی سی اعلامیہ کے مطابق ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ایونٹ کا فارمیٹ گزشتہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے مختلف ہوگا آئی سی سی کے اعلامیہ کے مطابق اگلے ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر بیس ٹیمیں چار گروپس میں تقسیم ہوگی اور ہر گروپ میں پانچ ٹیمیں ہوگی ہر گروپ سے دو دو ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے میں جگہ بنائیں گی آئی سی سی اعلامیہ کے مطابق سپر ایٹ کی ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور ہر گروپ میں چار ٹیمیں ہوں گی اور وہاں سے چار ٹیمیں سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کریں گی اعلامیہ کے مطابق ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونے والے اگلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نے مجموعی طور پر پچپن میچز کھیلے جائیں گے آئی سی سی اعلامیہ کے مطابق امریکہ اور ویسٹ انڈیز میزبان ہونے کی بنیاد پر کوالیفائی کر چکے ہیں حالیہ ورلڈ کپ کی ٹاپ فور ٹیمیں پاکستان، بھارت، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کارکردگی کی بنیاد پر ایونٹ میں اپنی جگہ پکی کر چکی ہیں اسٹریلیا، نیدر لینڈ، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں دو ہزار بائیس کی مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر کوالیفائی کر چکی ہیں اعلامیہ کے مطابق افغانستان اور بنگلہ دیش نے آئی سی سی رینکنگ کی بنیاد پر اگلے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے دو ہزار چوبیس ایڈیشن کے لیے آخری آٹھ مقامات کا تیین علاقائی کوالیفائیرز کے ذریعے کیا جائے گا علاقائی کوالیفائیرز میں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے پاس اہلیت کے دو مقامات ہوں گے جن میں امریکہ اور مشرقی ایشیا پیسیفک دونوں خطوں کے لیے ایک جگہ ہوگی یہ ہے کہ زیادہ ٹیموں اور ایک نائف فارمیٹ کے ساتھ منز ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس ایڈیشن یقینی ہے کہ وہ تازہ میچ اپ اور تاریخی لمحات پیش کرے گا واضح رہے کہ انگلینڈ نے تیرہ نومبر کو میل بورن کرکٹ گراؤن میں پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار پائیس کا چمپین بننے کا احزاز حاصل کر لیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ